جالی بینک ایکاؤنٹس کیس کی تحقیقات نیب نے سرب مہر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ذرائع کے مطابق نیب نے انکوائری کے لیے مزید چار مشترکہ تحقیقاتی ٹیمز بنا دی ارفان منگی کی سربراہی میں قائم ٹیمز تحقیقات کے لیے کراچی روانہ ایف بی آر ایکسائیڈ سٹیٹ بینک سے ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا سرکاری آفیسر سے بھی پوس گرچ ہوگی جالی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات اسلام آباد میں کرنے سے انتظامی مسائل پیدا ہوں گے انکوائری ناپ کراچی کے سپورٹ کی جائے سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل دائر کر دی ساتھ جنوری کے حکم نامے کے پیرا انتیس پینتیس اور سینتیس پر نظر سانی کے استعداد شہباز شریف استفادے کیونکہ اس کے اوپر نیب کا کیس ہے تو پھر عمران خان کو بھی دینا چاہیے اس کے اوپر نیب کا کیس ہے ختم نہیں ہوا ہے ہم اس بات پر ضرور اعتراض کر رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے اگر آپ کر رہے ہو تو پھر اس کی انویسٹیکیشن مکمل ہوتی پھر ایکشن ہوتا یہ جلد بازی میں کیا ہے خرشی شاہ کے حکومت پر وار شہباز شریف سے نیب کیس ہونے پر استیفہ مانگا جا رہا ہے تو عمران خان بھی مصطفی ہوں علیم خان کے خلاف کا روای دکھاوا ہے ان کی زمانت ہو جائے گی اگر کوئی این آر او مانگ رہا ہے تو اس کا نام بتایا جائے رہنما پیپلز پارٹی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو فیضاباد دھرنے کے فیصلے کو اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کے لیے نیب کا بلاہوہ آج نیب راولپنڈی آفیس میں طلب کر رکھا ہے الین جی ٹرمینل کے ٹھیکے میں مبجنہ بے ذاتکیوں سے مطالق پوچھ کچھ کی جائے گی نیب کے ہاتھوں مزید اہم سیاسی رہنماوں کی گرفتاریاں متوقع ہیں سرائے کے مطابق پنجاب کے باثر سیاسی خاندان کی اہم شخصیت بھی نیب کو مطمئن نہ کر سکی سندھ کے نو بلوچستان کے چھے رہنماوں سمیت تیرہ سابق بیوروکریکس کے گرد بھی گھیرہ تنگ تفصیلات روزنامہ نانچی ٹی نیوز میں شامل موسیم لی کاف کے باؤ محمد رزوان پنجاب کابینہ کا حصہ بن کر ایک ورنر ہاؤس میں نئے وزیر کا حلف اٹھایا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا پنجاب بھی شریک اسمان بزدار بولے ملک و قوم کی ترقی خوشانی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ادھر گورنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی ملاقات میں اتحادیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ مزید بہتر بنانے پر اتفاق موسیقی مسلسل برپ باری سے سیاہوں کا مزا کرکرا مری روڈ، تھنڈیانی روڈ، بکوٹ روڈ، سوار گلی برپاری سے بند ہو گئے نتیہ گلی کے قریب برفانی تودہ گاڑی پر گرنے سے چار افراد زخمی ہو گئے بھربن روڈ پر گاڑیوں کی طویل لائنیں سیاہوں کی انتظامیہ سے مدد کی اپیر شاراہ نیلم پر، سماری کے مقام پر مسافر بس لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئی ادھر محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی موسیقی موسیقی پاکستان بحریہ کی قصیر الملکی ام مشق دوہزار انیس کا آغاز ہو گیا پاک بحریہ کے زیر تمام اشکوں میں چھالی سے زائد ممالکی بحری افاس کے شرکت جھنڈے لہرائے گئے جدی دور کے چیلنجز کا تقاسہ ہے کہ مل کر مقابلہ کیا جائے مشق میری ٹائم تحافظ کے فروغ کے لیے اہم ہے سربراہ پاک بحریہ جمل زفر محمود عباسی کا پیغام پاکستان پورام افغانستان کے لیے کوشہ ہے افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناتے امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگی افغان مہاجرین کی باعزت واپسی چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کل بھوشن کیس انیس فروری کو عالمی عدالت میں لگے گا مسئلہ کشمیر پر برطانوی عراقین پارلیمان نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کی امریکہ میں نیشنل پریئر بریک پاسٹ میں شرکت اور سائیڈ لائن ملاقاتیں واشنگٹن میں ہونے والی تقریب میں دنیا بھر سے تین ہزار پانسو مندبین شریک ہوئے بلاول بھٹو زرداری کی سپیکر نینسی پلوسی سمیت امریکی ارکان کانگریس سے ملاقات ہیں بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن میں اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے شوبے کی بلدیاتی حلقہ بندیاں انتخابات کے انقاد اور انتظامات پر مشاورت ہوگی بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کے مدت گزشتہ ماہ ختم ہو چکی ہے سیارکوٹ میں آوارہ کتے خوف پھیلانے لگے آوارہ کتوں کی بھرمار سے شہریوں کا راستوں پر چلنا مشکل ہو گیا کتوں کے کاٹنے سے اب تک سات افراد زخمی سرکاری ہسپتالوں میں ویکسین بھی نایاب شہری سراپا احتجاز بن گئے کراچی میں بلی کے قتل کا انوکھا کیس سیٹی کوٹ نے بلی کو گاری تلے کو چلنے والی خاتون کے خلاف مقدمہ درست کرنے کا حکم دے دیا یکم فروی کوڈ ڈیفنس میں خاتون کی گاری تلے آ کر بلی ہلاک ہوئی شہری نے علاج کا مطالبہ کیا انکار پر تھانے میں درخواست دے دی دورہ جنوبی افریقہ میں ٹیم کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہ رہی آسٹیلیا کے خلاف سیریز میں مائنڈ بنائیں گے کہ ورلڈ کپ میں کیسے جانا ہے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر کی لاہور میں پریس کانفرنس سرفراس احمد پور اعتماد کا عزا ٹیم دورہ جنوبی افریقہ مکمل کر کے رات گئے لاہور پہنچ گئی پشاور میں بہار کا استقبال طالبات کی جانب سے رنگا رنگ میلے کا انکار ہر طرف رنگینی چھا گئی میلے میں طالبات نے تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے ساتھ خوب موج مستی بھی کی کسی نے سٹال سجائے تو کئی سیلفیز بناتی رہی مزے مزے کے کھانوں سے شرکہ کے مزے دوبالا ہو گئے مالم جببہ میں سنو فیسٹیول کا دوسرا روز کینگ سلالم جائنٹ سلالم فی ڈاؤن ہیل کے مقابلے جاری فیسٹیول دیکھنے سیاہوں کی بڑی تعداد سواد کی سہرنگیز وادی مالم جببہ میں مانچ ہو امریکی شہر نیو یورک میں رنگا رنگ فیشن چو موسم سرما اور بہار کے دیدہ زیب ملبوسات کی نوائش موسیقی کی دھنوں پر موڈلز نے منفرد ریم پر جلوے بکھیرے اور حاضرین سے خوب دات سمیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائٹی ٹو نیوز اور میں ہوں مہک اسلام اور میں ہوں حمزہ تارر دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بولٹن میں بات کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی پیشی کا ذکر بھی ہوگا اس بولٹن میں اس بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احمد رانا اور میں ہوں صدف یاسر بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے جالی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش اپت ہوئی ہے نیپ کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں تحقیقات کے لیے کراسی روانہ ہو گئی ہے چار ٹیموں کی سربراہی اور سٹیٹ بینک سے ریکارڈ اکٹھا کریں گی اور انور مجید کی تمام ملز کے حوالے سے بھی ریکارڈ حاصل کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے عمران بتائیے گا سندھ حکومت اور بلاول بھٹو نے الگ الگ نظرسانی کی درخواستیں دائر کی ہیں اس کا کیا ہوا اسی پر بات کریں گے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو بتائیں کہ نئی پیشرفت ہوئی ہے اور اس میگا منی لانڈنگ سکینڈل کے حوالے سے جالی اکاؤنٹس کیس میں یہ پیشرفت ہوئی ہے کہ نیاب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیمز تحقیقات کے لیے کراچی روانہ ہو گئی ہیں چار ٹیمز کی سربراہی عرفان منگی کر رہے ہیں اور چاروں ٹیمز ایف بی آر ایکسائز اور سٹیٹ بینک سے ریکارڈ اکٹھا کریں گے اسی پر بات کریں گے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائیے گا سندھ حکومت اور بلاول بھٹو نے الگ الگ نظر سانی کی درخواستیں دائر کی ہیں عجیب بالکل جیلی بینک اکاؤنٹ معاملے کے اوپر سندھ حکومت نے اپنی جو درخواست ہی وہ بھی دائر کر دی ہے نظر سانی کی اس کے ساتھ جو پپس پالٹی کے چیرمن ہیں بلاول بھٹو زردار ہیں نظر سانی کی درخواست جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور اس نظر سانی درخواست میں جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے وان ایٹی فور تھری کا جو سواب دیدی اختیار جسے کہتے ہیں اس پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جبکہ جی آئی ٹی کی تشکیر اور جی آئی ٹی میں حساس اداروں کے ممران شامل کرنے کی اوپر بھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے نظر سانی کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سات جنوری کو اس کی آخری سامات ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے زبانی واضح حکمات دیئے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام جو ہے وہ جی آئی ٹی رپورٹ سے نکال دیا جائے